ہیلو ایرون ویلکم ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے کہ پرگننسی کے دوران اگر آپ کو خانسی ہے تو اس کا آپ علاج کیسے کریں خانسی آپ کو کیوں ہوتی ہے اور خانسی جو ہے اس کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں پرگننسی کے دوران خانسی آنا بہت ساری خواتین کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے کیونکہ خانسی آنے سے آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا آپ کی چسٹ میں درد شروع ہو جائے گا اگر خانسی زدہر سے تک رہے گی تو آپ کے مسانے کمزور ہوں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو جورن ہے اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں رہے گا اور آپ کو بار بار مشروع جانے کی جو آجاتا ہے وہ محسوس ہوگی سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ خانسی کیوں ہو جاتی ہے خانسی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اگر آپ کو سردیوں کا موسم ہے نزل زکام کی وجہ سے بھی خانسی ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس کی الرجی ہو گئی ہے تب بھی خانسی ہو سکتی ہے کوئی چکناٹ والی چیز کھا کے اوپر سے یا تھنڈی چیز کھا کے اوپر سے آپ نے پانی پی لیا چکناٹ والی چیز کھا کے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کی جو خانسیہ وہ ہو سکتی ہے اگر آپ ایسے انموسفیر میں ہیں جہاں پہ دھوہا ہے گرد و غبار ہے دسٹ الرجی کی وجہ سے بھی آپ کو خانسی ہو سکتی ہے تھنڈ لگنی کی وجہ سے بھی آپ کو خانسی ہو سکتی ہے اسی بھی آپ کو کھانسی ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ جو سردیوں کا جو اگر موسم ہے اور اس میں آپ کو کھانسی ہو رہی ہے تو جو پینے کا پانی ہے وہ تھوڑا نیم گرم ہو بہت زیادہ تھنڈا پانی نہ ہو اور شہد کا آپ استعمال کر سکتی ہیں ایک چمچ ڈیلی اگر آپ کو کھانسی کی شکایت ہوئے تو اس کے علاوہ جو بہت زیادہ تلی ہوئی اور مثالے والی چیزیں وہ آپ نے نہیں کھانی کوئی اویلی اور فیٹی چیز کھا کے اوپر سے آپ نے تھنڈا پانی بلکل بھی نہیں پینا آپ نے آپ کو تھنڈ سے بچانا ہے اور سردیوں کے موسم میں اچھی طرح سویٹر شال اور جو آپ کا ڈریس ہے وہ گرم ہو کیونکہ کھانسی اگر آپ کی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور کھانسی آنے کی وجہ سے آپ کی نینڈی ڈسٹراب ہوگی آپ کی چسٹ میں بھی درد ہوگا پیٹ میں درد ہوگا تو یہ پھر بہت تکلیف دے صورتحال بن جاتی ہے اب میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گی کہ کونسی میڈیسن ہے جن کو آپ کھانسی کے لیے استعمال کر سکتی ہیں ہومیوپیتی کے میڈیسن اس وجہ سے سیف ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسی کیمیکل نہیں ہوتی کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہوتی جس میں آپ کو کوئی نینڈ آئے کیونکہ اگر آپ ایسی میڈیسن استعمال کرتی ہیں پرگننسی کے دوران کہ آپ کو کیونکہ جس میں انودی ہو جس کو لے کے آپ کو نینڈ آ جائے تو اس کے آپ کے بچی کے اوپر نقصاندے اثرات ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسی میڈیسن نہیں لیں جس سے کھانسی کی جس سے آپ کو نید آئے تو سب سے پہلے جو آپ نے استعمال کرنی ہے یہ ہمارے پاس برون کال سیرپ ہے یہ مسعود ہمی بیتی لیبارٹری کی ہے یہ شگر فری سیرپ ہے وہ خواتین جن کو گیسٹیشنل ڈیابیٹیز ہے جب پرگننسی میں ان کو ڈیابیٹیز ہے تو یہ جو سیرپ ہے یہ بھی لے سکتے ہیں یہ شگر فری ہے اس کے آپ نے دو دو چمچ جن میں تین دفع لینے ہیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کی خانسی تھوڑی کام ہو گئے تو پھر آپ ایک ایک چمچ جن میں تین دفعہ لے سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس جو میڈیسن ہے یہ ہمارے پاس ٹرپ ہے ایچار سکس یہ بھی آپ کی خانسی کو ٹھیک کرے گا آپ کی چسٹ انفیکشن کو ٹھیک کرے گا خوش خانسی ہے یا بلگم والی ہے دونوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے آپ نیتیس کترے دن میں تین دفعہ لینے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس مسعود ہمی پیتی لیبارٹری کا ہے دن میں تین دفعہ آپ نیتیس کترے لینے ہیں اور جب تک آپ کی خانسی ہو اور یہ میڈیسن آپ کو کسی بھی ہمی پیتی سٹور سے مل جائیں گی یہ بلکل سیف میڈیسن ہے ان کو آپ نینسی میں خانسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں